So Hello Everyone and Namaskar تو آج کیسے ویڈیو میں آپ سے بات کرنے والا ہوں MS Word کے بیسٹ آلٹرنیٹیو کے بارے میں کیونکہ یار Being a Writer Myself Being a Content Creator Myself I know آپ اس بات سے ضرور ریلیٹ کرو گی کہ آپ نے اپنی لائف میں مطلب ایک نہ ایک مومنٹ پر ضرور MS Word کے کسی نہ کسی ایک آلٹرنیٹیو کو سرچ ضرور کیا ہوگا یا پھر مطلب اس کو ٹرائے کیا ہوگا So in this ویڈیو میں آپ کو MS Word کے بیسٹ فری آلٹرنیٹیو کے بارے میں بتانے والا ہوں کیونکہ یار To Be Honours ویڈیو MS Word بہت زیادہ کامپیکٹ نہیں ہے بہت زیادہ مطلب وہ کامپیٹیبل نہیں ہے اگر آپ مطلب اس کو اپنے PC میں اور اپنے موائل فون دونوں ڈیوائیسز میں یوز کرنا چاہتے ہو کیونکہ یار PC میں مطلب اگر آپ اس کو یوز کرتے ہو تو صحیح ہے مطلب وہاں پہ وہ بیٹر پر فارم کرتا ہے پر جب مطلب آپ اس کو اگر اپنے موائل فون میں بھی یوز کرنا چاہو گے نا تو I don't think کہ اس میں بھی آپ مطلب اسی سیم فلو میں اس کو یوز کر پاؤ گے So in this video میں آپ کو MS Word کے بیسٹ فری آلٹرنیٹیو کے بارے میں بتانے والا ہوں جو آپ اپنے کمپیوٹر اور آپ اپنے موائل ڈیوائیسز دونوں میں بلکل سیم لیسلی یوز کر سکتے ہو So with this being said let's get started تو جس فری آلٹرنیٹیو کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا تھا نا اس کے لئے آپ کو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس اپنا گوگل کروم اوپن کر لو یا پھر مطلب آپ جو بھی اپنا براؤزر یوز کرتے ہو نا اس کو اوپن کرو اور یہاں پہ آپ کو مطلب زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس گوگل ڈاک سرچ کرو اور مطلب ایک سیمپل گوگل سرچ کرنی ہے اور یہاں پہ آپ کو ریسلٹ سامنے شو ہو جائیں گے یہ جو سیکنڈ نمبر پہ شو ہو رہا ہے نا docs.google.com اس کو اوپن کر لو بس یہاں پہ آپ کو ایسا جیسا انٹر فیس دیکھنے کو ملے گا آپ کو اس کو ایکسس کرنے کیلئے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے all you need is just your google account جب تک مطلب آپ کے پاس آپ کا google account ہے نا آپ اس کو یوز کر سکتے ہو اب یہاں پہ آپ مطلب جیسے میں نے blank document پہ یوز کیا نا آپ مطلب ایسے کسی ایک blank document کو یوز کر سکتے ہو اور یہ بلکل مطلب ms word کی طرح ہی آپ اس کو یوز کر سکتے ہو in fact i would say کہ یہ ms word سے بھی زیادہ بیٹر ہے کیونکہ اس کا ایسا سہیر ہے نا کہ آپ اس کو مطلب اپنے mobile devices اور اپنے computer دونوں میں seamlessly use کر سکتے ہو اور کیونکہ یہ online use ہوتا ہے اور مطلب آپ اس کو جہاں پہ آپ کے پاس internet connection ہے وہاں سے آپ اس کو use کر سکتے ہو اس کا مطلب یہ ایک plus side بھی اور ایک downside بھی ہے کہ آپ کو اس کو use کرنے کیلئے ہمیشہ internet connection کی ضرورت پڑے گی پر i would say کہ اس کا جو interface ہے نا وہ مجھے ms word سے زیادہ بیٹر لگتا ہے اور یہ اوپن بھی مطلب زیادہ زیادہ جلدی ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس مطلب ایک slow pc ہے یا پھر ایک slow phone ہے تو i know how hard it is to work in ms word کیونکہ وہ بہت زیادہ مطلب heavy software ہے جو مطلب ان کا latest version ہے وہ والا it's basically everything like ms word so that's just it for today i hope you like this video i hope آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کو سیکھنے کو زیادہ ملا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو اس پہ like اور کمنٹ ضرور کرنا اور آپ ایسی ویڈیوز اور زیادہ دیکھنے کے لیے میری چین کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے so that's it for today i hope you like this video thanks for watching it موسیقی